ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ملک میں جو ایک بڑی سیاسی سرگرمی ہے اور بڑا افراد تفصیح کا محول ہے ایک لاغ مارچ کے حوالے سے اور دوسرا سبی کورٹ نے جسر سے اقامت جاری کی دوبارہ آئی پنجاب کو کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جس میں عمران خان صاحب نے جو نامزد کے ملزمان ان کے خلاف ایفائر کاٹی جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسر کے سے وزیر آزم شباز شریف کا اچھانک اسلام لندن کا وزیٹ کرنا اور وہاں نواز شریف کے طلب کرنے پر وزیٹ کرنا اور وہاں پر جو ان کے درمیان تمام مجھے ملکی صورتحال کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں اور میاں نواز شریف کی ادایت دے کر واپس لوٹنے کے بعد دیکھتے کہ ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اساد مرتب ہوتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت اسٹیڈیو میں سینئر جنرلسٹ ہیں اور مختلف شہر سے ان کے اخبارات دکھتے ہیں اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے صاحب آپ کو خوش آمدر کرتے ہیں ہم اپنے پرگام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں ہے اور ہم تاریخ عزیز صاحب سے بھی ایک بے باق صافی ہیں اور ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں وہ بھی اپنا اخبار میں سچ رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم اپنے پرگام سچ کے سوا کچھ نہیں ہے ان کو بلایا کہ وہ بھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس پر بات کریں گے اور اس وقت میں اصلاح ٹیلی فن لائن پر لندن سے تجزیہ نگاہ رہے ہیں جعالد خان صاحب جعالد خان صاحب آپ میری آواز ستے ہیں لندن چیزی مجھے آواز آلیا جعالد خان صاحب اب لندن میں موجود ہے اور میاں شباز شریف وزیراعظم پاکستان کا سابق وزیراعظم اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کے ساتھ جو ایک دن اور وزیراعظم دو دن وزیٹ رہا تو آپ کیا سمجھتے کہ اس میں کیا ایسی اہم چیزیں تھی جس کے لیے وزیراعظم پاکستان کو لندن آنا پڑا اسلام علیکم جناب بارے سلام علیکم اچھا غلی صاحب بات پتہ کیا ہے یہ میرا خیال میں ان کی حکومت جو ہے وہ پچھلے سات بہنے سے ہے جی اس سات بہنوں کے حساب سے آپ دیکھیں ان کا یہ آٹھا یا نوہ بیزٹ ہیں اپنے بڑے بھائی کے ہیں جی تو آپ اگر دیکھیں اندازہ لگائیں اس باعت پر کہ جو بھی کوئی ڈیسیزن لینی ہوتی یہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے بڑے بھائی کے پاس لی جاتے ہیں اور جا کر جو ہے جو کہ مجریف ہے آپ کی دیکھو نا مجریف ہے وہ اس کی کوئی کوئی پتہ وہ نہیں ہونی صحیح ہے آپ کو پتہ کہ کیا صورتحال ہے ان سے جائے گا رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آٹھا وزیر ہے یہ ان کا اچھا یہ ساتھ میں نے نا آپ کو دورا ہے وزیراعظم پاکستان شواز شریف کا لندن کا لندن کی بات کر رہا ہے یہ آٹھا وزیر ہے کہ نہیں یہ آٹھا وزیر ہے یہ شواز شریف کا اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں ابھی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیا کرنے آئے ہیں کیا ہوا آپ کسی چیز کوئی چیز معلوم کرنے آئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا نہیں ہم تو ہم تو ہی get together کرنے آئے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم صرف get together کر کے جو ہے ملنا ملانا فیلنی سے کر کے چلے جائیں گے حالانکہ کتنے وزیر کرنے کے بہتر کوئی بھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے ان کو ایک ہی چیز ان کو ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹے عمران خان سے بس یہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہی مطبعی کچھ سوچ سکتے ہیں ان کی دماغی توازن جو خراب ہو گیا تو کچھ سمجھ جا رہا ہے کیا ہوگی جی تو بیسیکلی مجھے لگتا کہ یہ کوئی ایسی کوئی ایسی ایسی کوئی کچھ کرنے آئے ہیں یا بیسیکلی کوئی ڈیسیزن کوئی میرے خیال میں ابھی تک انہوں نے پتایا بھی نہیں ہے کہ چیف آرمی سٹاف کون مطبع کون ہے کس کا نام کسی نام بھی لے دیا سوائی یہ کہ میرے خیال میں شاید مریم نواز نے جو ہے کوئی نام لیا ہے کسی کسی کا آم اس میں بھی نہیں وہ ایکٹریکشن بھی چاہ رہے تھے موجودہ آرمی چیف کی مگر میں سمجھ سکتے ہیں بات ساری ختم نواز شریف نے یہ بھی باتیں ختم کر دی جو زرائے ہمارے بھی بتا رہے ہیں اور میاں شباہ شریف کا جب وزیٹ ہوتا ہے وہ پاکستان نے کوئی ریکشن کیا ہوتا ہے لندن میں پاکستان نے کوئی ریکشن جب بہت برا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ آپ دیکھو نا یہ نہ کہیں بہائی جا سکتے ہیں نہ کسی جس ران بھی جا سکتے ہیں نہ کسی سے ملے جا سکتے ہیں ہر جگہ پر ان کو یہ ہے کہ چور چور کی باتیں اور دوسری باتیں کرتے ہیں جو کہ میں بولنا نہیں چاہتا اچھی بات نہیں ہے یہ لیکن انڈر نے آپ کو بتا کہ کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں انہوں نے کس طریقے سے حکومت میں آئے ہیں نہ ان کو پاکستان کے پاکستان کی سپورٹ ہے نہ ان کو سپورٹ جو ہے ہو گئی انٹرنیشنل لوگوں سے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لنڈن برطانیہ میں بھی آئے دن حکومت چینج وزیراعظم چینج ہو جاتا ہے انتہاں حکومت چینج ہوتی ہے یہ کیا ہو جائے اصل میں صحیح معنی میں جو جمعکرسی ہے وہ اگر دیکھا جائیں غوری صاحب وہ یہاں ہی ہے مطلب یہاں یوکے میں ہیں اور باگی دیگر یورپین وغیرہ کے اندر ہیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر یہاں کا کوئی بھی پرائیم مینسٹر یا کوئی بھی مطلب رکھنے والا شخص جو ہے کوئی بھی غلطی کا کرتا ہے اس کو مستیک ہو جاتی ہے اس سے تو آپ یہ دیکھئے کہ کتنی اچھی بات ہے یہاں پر کہ وہ فوراں آپ پلس سٹیفہ دے جاتے ہیں بولتے ہیں یار ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ایم سوری وی کنوٹ ڈیلیور وی کنوٹ ڈو ایٹ ہم نہیں کر سکے اور ہم جو ہے سٹیفہ دے رہیں برطانیہ میں جس سے کرپشن کر کے لوپ مار کر کے یہ پاکستانی اور دیگر مامالی کے لوگ پناہ لیتے ہیں اور منی لانڈنگ کرتے ہیں انکو بھی تو تحفظ گورنمنٹ برطانیہ دیتی ہے نا بھئی وہی بات دینا بھائی صاحب کے پیسوں کی دنیا ہے پیسہ آپ لے کر آؤ چاہے کسی طریقے سے بھی لے کر آؤ آپ کو یہاں پر تحفظ ملے گا آپ دیکھو نا کہ یہاں پر جو تحفظ ملتا ہے اب اس کے بارے میں کتنی کمپلین ہے کتنے لوگ آتے ہیں گھروں کے بہار جو ہے اتنا اتنا پروٹریس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اتنا کچھ کہتے ہیں لوگ جور چھوڑ بھی کہتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں کرتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو پتا ہے کہ ان کو نے کچھ ایکشن لیا تو جتنے بھی پروپرٹیز ہیں جتنے بھی مال ہیں جتنے بھی پیسے ہیں جتنے بھی دولت کے دنے رکھی ہوئی ہے اس ملک کے اندر وہ زاہرہ چلے جائے گی اس لیے وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں وہ بھی مطبعی کے ظاہرہ لینے بنے گئے ہیں اور بس یہ کچھ بھی آور ہرڈ کرتے ہیں ساری چلی تو یہ صورتحال ہے اور باقی اس ملک کے اندر یہ بات ہے کہ اگر فرٹس کریں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ ان کو پتا ہے انہوں نے خود کو پتا ہے کہ کرپشن کی بھی ہے بی بی سینے کتنے برطور انٹریویو کیوں ان لوگوں کا سب کچھ پتا ہے ان کو لیکن نہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہی بس یہ کہ پروٹیکٹ دیکشن دیتے ہیں ان کو شکریہ شکریہ ہے جعوید صاحب جعوید خان صاحب ہمارے صاحب سے موجود تھے اور اس حوالے سے صورتحال سے آگا کر رہے تھے اور وزیراعظم وہ بتا رہے کہ وزیراعظم شباز شریف کی یہ سات مہینے میں ان کا آٹھوہ وزیٹ ہے تو آپ کیا ہے اس ساری سوزار کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اتنا وزیٹ اور اتنی ہدایت لینا اور حکومت مہیں کی مہیں ہے بات یہ ہے کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کا سات مہینے دورہ ہے یہ جو دورہ ہے یہ بڑا اہم دورہ ہے حاصل میں الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے چیف آر بین سٹاف کی تائینہ دیئے اس حوالے سے مشروع کرنے ہیں ان کے بڑے بھائی بھی ہیں پارٹی کے سابق سربراہ بھی ہے تو مشروع تو وہ کریں گے ان سے اس میں مشروع میں خیر ہے تو نہیں یہ جس رکی سے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو وہاں رہش پذیر ہے پاکستان پاکستانی وہ پھر ان کو نیگیٹیو نظر سے دیکھتی ہے اتجاج کرتی ہے ان کے آنے پر بات ہے کہ وہ جو لوگ ایک جو سب کا حکومت میں لوگ شامل تھے ان کے چاہنے والے لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ پولیٹیکس ماضی کے پولیٹیکس میں جائیں گے تو ان کے چاہنے والے لوگ نہیں سرکڑے ان کے بھی تو چاہنے والے لوگ ہونے جائے نا وہ بھی مجھے رکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی سیاست نون لیگ کی سیاست اور پیویس پارٹی کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ اگر اس طرح کی تحریک انصاف کی جو سیاست تھی یہ وہی سیاست ہے جو آن سے آپ کچھ سال پہلے کناچی کی سیاست میں چلے جائیں جیسے مولانا شاہ مند انہانی صاحب کے ساتھ کیا جاتا تھا ایک آپ کو پتا ہے حکمران جماعت تھی اور دیگر پارٹیوں کے سربران یا کارکران کے ساتھ کیا جاتا تھا وہی جو سلسلہ وہی تحریک انصاف نے اس ٹیم اپنا لیا ہے دیکھیں پولیٹکس کرنے کا سب کا حق ہے دیکھیں اگر آپ تشدد کی سیاست لائیں گے تو سیاست نہیں ہوگی وہ سیاست جو ہمارے شہر کرانچی میں ہوتی تھی وہی سیاست انہوں نے پورے پاکستان میں شروع کر دی ہے بلکہ پورے پاکستان یہ الزام ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اینکیوم کی سیاست ہے آپ کہاں تصویت وہ کر رہے ہیں کہاں گن پوائنٹ ہے اینکیوم کی جلسل جلسل میں تو گن پوائنٹ پر لوگوں کو لائی آتا تھا بڑھائی آتا تھا دکانوں سے اوٹلوں سے گھروں سے لوگوں کو لائے بڑھا کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے جلسلوں میں پھر آپ کہیں گے کہ میں حمایت کروں نہیں میں بات کروں کہ پی ٹی آئی کی جلسوں میں کہا ہے اسلاح بردار لوگ نظر آتے ہیں اس کراچی میں اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے جلسے یا جلوس ہوتے رہے آپ دیگر لوگوں کو چھوڑے اپنا صافیوں کے ساتھ کتنا ہوا ہے ہوتین صافیوں کو نہیں مارا پی ٹی آئی کے کراچی جلسے میں نہیں ہوا تشدد کون لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے کارپون ہم تھے نا وہ دیکھیں اسلاح ایک الگ چیز ہے کارپون ہی اسی رویش پہ چلتی ہے آہستے آہستے پی ٹی آئی موتیدہ کی صاحب کا امکیم کی اسی رویش پہ چلتی چلتی وہ آہستے آہستے اسی طرف آ رہی ہے اسی ڈگر پہ آ رہی ہے نہیں دیکھیں وہ ڈھر تھا خوف تھا ایک شہر کے مریعہ ایدرباد میں یا جہاں جہاں ہور تھا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایک الزام ہے آپ کا پی ٹی آئی وہ سائزت کر رہی ہے پورے پاکستان میں آپ ہم جاتے ہیں گئی پہ وہ ڈھر خوف والا سیاست ہی نہیں ہے وہاں بچوں کو سمیت فیملی سمیت کچھ جا رہی ہے دیکھیں بچوں کو آپ بولیں بچوں کو کیا پتا بچوں کو پتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں آج آپ سب سے بچوں صاحب زیادہ سمجھا سمجھا رہا ہے بچہ اور یہ بچی چھوٹے بچوں کیا پتا دیکھیں اٹھارہ سترہ سولہ سال کے بچوں کا ووٹ تو ہے نہیں آپ لیٹھارہ سال کے تو ووٹ ہو گیا نا صاحب اور سمجھا زیادہ ووٹ بھی یوں تھی کسٹ کرے گی اب بھی دیکھیں سولہ اٹھارہ یہ تو وقت پہ پتہ لگے گا نا بھی کیا ہوتا ہے یہ تو پہلے بنے حالی بات ہے کہ ان کو ووٹ ملیں گے اب بھی دیکھیں الیکشن دیکھیں اگر ایسی باتی تو عمران خان اتنے سارے حلقوں سے اپنے امیدواروں کو کھڑا کرتے ہیں نا پتہ لگتا خود سارے جگہوں سے اور ایکشن لڑنے آرہے ہیں دنے ہیں وہ بھی آپ نے بس امیدوار نہیں تھے کیوں جب امیدوار کھڑے کر رہے ہیں آپ کراچی سے جو عامی لاکت کی سیٹ خالی ہوئی تو آپ نے بس امیدوار نہیں تھا اس حلقے کے امیدوار نہیں تھا کامیاب دیکھیں آپ کے کارکنان کے آپ کے عدداران کا شدید احتجاج تھا آپ نے اس کے باوجود محمود مفتی کو ٹکٹ دیا آپ کے اس حلقے کا کوئی آپ کے پاس بندہ نہیں تھا جو موجودہ حلقے سے انتخاب لڑ سکے وہ رہے ہیں یہ تو اندرلی معاملہ ہے نا یہ تو اندرلی معاملہ ہے نہیں آپ بولتے ہماری اس میں انصاف ہے تو کون سا انصاف ہے بتا ہے انصاف کہاں ہے تحریک انصاف ہے آپ بھی بتائیں کہ اس سے بہتر بہت کون تھا بہت سال لوگ ہیں نہیں کون تھا بہت لوگ ہیں دیکھیں آپ گھنیں گے تو نہیں ڈھوننے کے لئے بات ہے مولوی جو ہے پہلنگ وہ الیکشن وہاں سے دوسری سیٹ سے لڑا ہے کازار کیا وہ الیکشن ہر گیا نا ہاں جبکہ یہ الیکشن اس کے باوجود اس کو وفاقی وزیر مملکات بنایا اس علی زیدی کے ساتھ تارک صاحب اس کے کس کو اس کو محمد مفتی کو نہیں علی زیدی کے ساتھ وزیر مملکات ہے جناب اگر ایسا کیا تو گلت کیا میں ہے ترجمان تمہوں نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ تو ان کا فیصل ہے اور دوسری بات ہے کہ ہر پارٹی میں ہر چیز میں وہ ہوتی ہے اگر عوام آپ ساتھ ہے تو انہوں نے کچھ کیا تو ساتھ پارٹی تو ایک ایک فرد وائد کی پارٹی ہے تحریک انصاف اگر آپ اس کی بات کرتے عبدان خان کے لئے ایم یوں میں فرد وائد کی پارٹی ہے وہی بات ہے آپ نے بات اقرار کر لیے نا یہاں پر وہ کامن ہیں یہاں کامن ہیں اور یہاں پر بات خان کے ساتھ دیکھیں ایک ان کے ایمیشہ دنیا کی تاریخیں اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں ننسن منڈلہ کو لینے کذافی کو لینے کنا کذافی کو لینے کیا نام ہے صدا حسین کو لینے یا دنیا کی جتی بھی بڑی تاریخیں چلی ہیں تو ان موضوع کو لینے کامنڈرین کو لینے وہ فرد کے پیچے چلی ہیں شخصیت کے پیچے چلی جو آج عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے چاروں سبوں کا لیڈر ہے دیکھیں وہ تو بات ہے اور یہ بھی بنائے اپلیشن بنا ہے دیکھیں لیڈر بنائے اپنے کے باہر لیڈر بنائے نا لیڈر بنائے نا لیڈر بنائے ڈکٹیٹر نہ بنے لیڈر بنے ڈکٹیٹر نہیں بنے اپنی مرضی نا چلا ہے مسلح جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے مشروع کر رہے ہیں ایک اپنی بہن کے علاوہ علیمہ باجی کے علاوہ وہ کس سے مشروع کرتے ہیں پارٹی کے سارے اس کے اندر دیکھیں ایک چیزتہ آپ بتاؤں لیڈر لیڈر جو ہوتا ہے سنتا سب کی فیصلہ خود کرتا ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے دنیا کی ہم مسلح لیتے ہیں کسی نے پوچھا اٹلر سے کہ آپ کس طرقے سے کامل بھی عاصل کرتے جا رہے ہیں وہ ایک فوجی تھا جنرل تھا اس نے کہا دنیا بر کے جنرل سٹوکے لے کر گیا اس نے ایک پارٹ کی طرف کھڑا ہو گیا دوسری طرف سمندر تھا اس نے فوجی ہو گا رہے ریپ رائٹ کرو ایک طرف سمندر دوسری طرف پہا رہے ایک فوجی پیانی اڈا وہ سمندر میں گرتا گیا تو اس اس کو کہتا ہے لیڈرشپ جب لیڈر کو پتا ہوا کہ کیا کرنا ہے دنیا کی بڑھگی آپ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں مین فیصلہ لیڈر بنائے کیوں جاتا اس کو لیڈر بنائے سے جاتا ہے کہ سارا دار و مدار اس کے پر آپ کیا تحریک انصاف کیا آپ کی یہ سوچ مسلح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ماضی والی بات ہے سمندر میں گرتے جائیں تو لوگوں کو ماننے بین ازیر بٹو لیڈر تھی بین ازیر بٹو جو فیصلہ بین ازیر بٹو کرتی تھی سرائے سب سے رہتی تھی فیصلہ بین ازیر بٹو آپ نواز شریف ہیں آپ دیکھیں نا وزیراعظم ان کا بھائی ہے بلکہ پارٹی کے صدر بھی ہے مسلمی کنون کا شباز شریف مگر وہ اپنا نیڈر کو مانتے ہیں نواز شریف کو تو وہ یہاں سے جا کر وہاں مشورے کر رہے ہیں اداید لے رہے ہیں اس کے بعد وہ اگر پاکستان میں آ کر بات کریں گے کہ نواز شریف یہ معاملات ہیں سر جی سو لیڈر تو پارٹی کا ایک ہی ہوتا ہے مشورہ کرتے ہیں نا مشورہ ہمارا فائنل دیسیشن اسی کی چلتی ہے سر اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر دنیا میں کرکٹ کی اگر ٹیم ہے کیپٹن ہے تو فائنل ڈیسیشن ہے چودہ رکنی یہ ملک کے پورے بات ہے ملک کے عوام کے جو باتیں کرکٹ کی مثال ابھی ملک کے جو باتیں کرتا ہے اب جو چیف جسٹین اور پاکستان ہے جو دیگر اداروں کے جو سربراہ ہے جی وہ خب دیکھیں اسے کار ہوتے ہیں پوری بین بنتی ہے فیصلہ کرتے ہیں سب کی رائے لے تو آپ آپ کی سمجھتے ہیں کہ کہ اس پر جو موجودہ صورتح حال میں چھ ساتھ مہینے ہی گیندہ ہے جی عمران خان صاحب پر گراپ بلنے کی وجہ موجودہ حکومت کی عوام پولیسی ہے دلکل اس پر دیکھیں مہنگائی ہوئی ہے عمران کو دیکھیں مہنگائی بہت ہے لوگ پرشان ہیں وہ اس کی وجہ سے تو عمران ہوتی ہے نہیں دیکھیں عمران خان کے خلاف بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی خلاف تو ہے خلاف تو ہے اب انہوں نے بھی وہی پولیسی رکھی مہنگائی کم دیکھیں سر تاریخ جی صاحب مہنگائی تو تھی ان کے بھی بڑے غلط حصلے ہوئے ہیں اب نے اس پر بھی تنقید کی جی ان کے ٹنے بھی بھی بڑی تنقید کی مگر میں پچھتے سالہ پاکستان کی تاریخ کو لیتا ہوں یہ جو سات مہنے میں اس بات کو آپ بھی اگری کریں گے آپ بھی اخبار نکال رہے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں سیکھوں ملازمین آپ کے پاس بھی تنخواہ ہیں تمام معاملات ہیں بیڈی کے بل ہیں اب آپ یہ اقاضی سے آپ یہ دیکھیں کہ سات مہنوں میں اور پچھتر مہنوں میں ڈالر کی قیمت آڈے روڑی کی قیمت اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں نہیں بلکل آپ کے بات بجائے تو یہ یہ چیزوں نے امران خان کو لیٹر بنایا بلکل ایسے دیکھیں اگر ان کی یہی پوری صاحب اگر پورا ٹرین میں وہ کرتے ہیں تاریخ صاحب تو وہ الیکشن پی ڈی آئی کو لوگ چھوٹے مارتے ہیں بلکل اس پر مگر یہ ان کی اپنی کوتائیاں گلتیاں اس کو تو تظریم دے رہے ہیں کہ سر آپ اب بھی بات کر رہے ہیں نا مشورے کی بولنے فرد وائد کی پاعت چلتی ہے نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ لینے سے منع کرتا ہے یہ بات آپ کے بھی علم میں ایسا ہے یا نہیں ہے سب کو علم میں مگر پھر بھی انہوں نے گورنمنٹ دیکھیں دیکھیں اس میں بھی دیکھیں دیکھیں مشکل وقت میں مشکل وقت میں ملکی صورتحال میں دیکھیں انہوں نے گورنمنٹ لی کام کرنے وہ بھی ہر جاتے ہیں گورنمنٹ لی مشکل حالت کوئی نہیں تھے گورنمنٹ لی تو انہوں نے پہلے منع گیا گورنمنٹ لی مشکل حالت میں میاں نواز شریف شوا شریف کو کبھی وزیراعظم پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے اگر وہ اپنے بھائی کو بنانا چاہتے جب وہ نائل ہوئے تو شاید خاکان عباس کی جواب پہ وزیراعظم منتقب اور پاورفور وزیراعظم شوا شریف بنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت لی اس کے اندر پاکستان پروس پارٹی کو دیگر قوتیں بھی ہیں انہوں نے فائدہ کیا ہوگا ہے اپنے آپ سے آپ یہ دیکھیں نا اس کے بدلے سے تمام جو لوگ اس میں شامل ہیں آپ تارکی صاحب ایک اچھا نام بتا دے کہ یہ چلے آپ کی بات صحیح تیرے کے انساف کی جو تین سال کے دس مہینے کی حکومت کی جو تین سال دس مہینے کی جو حکومت تھی جسید جعوید اقبال صاحب نے کیا کام کر رہے بتائیں ان سے بھی جو تارکی انساف نے کام کروانے تو وہی کام کروائے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملک کو کیا اس سے ریکاور کیا ہوا ہے میں یہ بتائیں شہباز شریف کے اوپر اربو روپے خرچ کر دیا حاصل زرداری کے اوپر اربو ملک کو ریکاور کیا ہوا ہے ملک کے خزان میں آیا کیا تارکی صاحب میں اس بات کو مانتا ہوں میں تسلیم کر رہا ہوں میں نے ابھی یہی کہا کہ اگر عمران خان صاحب پورا ٹیم مقمل کرتے تو پی ڈی آئی کے لوگوں کے جودہ مارے آتے ہیں دیکھیں کوئی تو سمجھا آجا اب دیکھیں میں انہوں نے غلط کیا ساری چیزیں مانتا ہوں سب چیزیں غلط کی مگر کئی بھی چیزوں پہ انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر ہم نے اپنے ملک کا وقعہ رہا ہمارا شباہ شریف بھی ہے لندن گئے ہوئے ہیں یا شباہ شریف کئی بھی جاتے چائنے جاتے کئی جاتے تو وہ ہمارے وزیراعظم ہیں ہمارے جتا میں زیادہ اختلاف ہو ان کی عزت ان کا جو رتبہ ہے وہ ہمارے ہمارے پاکستان کے عزت اور رتبہ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ پوزیشن دیکھیں نا کہ عمران خان نے دنیا بر میں دنیا بر میں درنگے سے بات کی جی آج میں یہ دیکھنا تھا لندن میں کے ایک بڑا شبنگ مال ہے لندن شہر کے اندر اس کی ویڈیو دیکھنا تھا کہ اس میں باقا ہے ٹی شیٹ رہے ہیں جس میں عمران خان کی تصویر بنی ہے اور افسرڈیڈ نوٹ لکھا ہو ہے تو اس کے آرے ہیں آپ کہیں بھی چلانے اس میں کیا ہے اس کے دو طریقے سے دیں آپ اب بھی دیکھیں آپ جو صافی سے بات کر رہے تو انہوں نے کیا بولا لندن میں پیسے ہی بات کر رہا نہیں دیکھیں بہتا ہے یہاں ڈیو سٹیکہ رہے تو نہیں سائنڈ ٹوٹے وہ دیکھیں میں مجھے مجھے وقفے کا جارہ ہے وقفے میں بات کر ہے ہم آزر ہوتے ہیں اور یہی سے اپنا سنسلہ شروع کرتے ہیں آہ وقفے میں بات کر رہے ہیں وقفے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے وہ بات چیت اسی حوالے سے دیکھے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں امیشہ جو فسلے کی گئے ہیں ساں دنیا برنا دیکھتے ہیں جس کو قائد تسرم گیا تھا تو قائد فیصلہ کرتا ہے اسی لیے وزیراعظم پاکستان بھار بات اور ہمارے جو برطانیہ سے دوست بات کر رہے تھے جاوید خان صاحب وہ بھی کہہ رہے تھا کہ ان سات میرے میں وہ آٹھ دفعہ برطانیہ تشریف لائیں برن لندن تشریف لائیں اور اپنے بھائی شباز شریف اور اب جب مریم نواز بھی یہاں موجود ہے تو ان سے سلام مشروع کر رہے ہیں ہم ایک طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف تارگزی صاحب سینک جنرلسٹ ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں مشاوہ سے ہونے چاہیے اور وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے جو جو پاٹی کی بڑے اور جو رینما ہے جو سنڈک ایمیڈی ہے وہ بات کرتی ہے میں پھر تارگزی صاحب سے یہیں بات کروں گا پوچھوں گا تارگزی صاحب یہ بتا ہے آپ بھی دارے چلا رہے ہیں آپ کے چار پانچ شہروں سے اخبارات شائع ہوتے ہیں تو فیصلہ آپ کرتے ہیں یا اے تمام ورکر سے اور تمام سے لوگوں سے رائی لینے کے بعد آپ اس کی پولیسی بناتے ہیں بالکل سب سے ہر چیز کا جو ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری چیزوں میں 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 سر دیگر لوگ ہیں ہر چیز سے ان لوگوں سے مشروع کر کے بہت سارے کام ہیں ان کے مشورے سے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے اکاؤنٹس والا ڈپارٹمنٹ ہے مارکیٹنگ والا تو ان سے اچھے چیزوں کے مشروع کر کے فیصلہ میرے کو ہو سکتا ہے دیکھیں مارکیٹنگ کی بارے میں نہیں چیز پتا اب وہ کہے کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہونا جو یہ ٹائمنگ یہ ہونی چاہیے تو ملپ دیکھیں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو مانتے ماننا پڑتی ہے بات اور دیکھیں اپنے ورکروں کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ملازمین کے ساتھ چلیں گے تو ادارہ بھی ترقی کرے گا آجا تاریل صاحب یہ عمران خان صاحب کے پر جو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس قاتلانہ حملے کے پیچھے کون سے عامل ہیں یہ تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں لگ پایا ہے قاتلانہ حملہ یہ کیا ہے اصل بات یہ کہ ان کے پاس جو چیز ہوئی بکول ان کے وہ فرنٹ پہ تھے پاؤں پہ ان کے چوٹ یا جو بھی لگ رہی ہے تو ان کو اصل یہ تھا کہ جب وہ واقعہ ہو نا ان کو اسی ٹیم اپنی سارے میڈیا کو وہ پاؤں اپنی چیزیں اس طرف دکھانا چاہیے تھی دیکھیں ان کو تکلیف تھی جو بھی تکلیف تھی وہ جو بھی وہاں کے مقامی اسپتار میں تھوڑی دیر کے لیے گئے اور اتنی مطلب دیکھیں انسان کو آپ کو پتہ گولی لگتی ہے تو دو گھنٹے کا سفر تیہ کر کے وہ لاہور پہنچ گئے تو اس کا مقصد وہ تکلیف نہیں تھی پھر ان کو سنے 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 بات دے کہ انہی کے لوگوں نے بولا اس کے پاس ضررے لگ گئے گولیوں کے تو ضررے ہوتے ہی نہیں ہیں چلو وہ تو اتنا ہی طور پہ دیا ابھی تو وہ لاہور شکل بھی نہیں ہوئے اور منظم کو پیش کر دیا گیا کس نے کرا کس نے کرا گورنمنٹ کس کی ہے نہیں تو آہ یہ صحیح ہے گلت میں یہ پوچھ رہا ہوں میں بولا ہوں گورنمنٹ کس کی ہے نہیں ایسا کبھی ہوا ہے یہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال دیکھیں یہ تو جو پولیسی جو جس نے یہ کام یہ چھوڑ گیٹ کو کرا جی کے اندر جو ہوتا ہے اسٹیٹ قائم کر رہا تھا اس کو اوپر بھی کبرہ ڈال کے پیش کر جاتا ہے وہ بھی یہاں فوراں پیش کر دیا اس کے کبرے بھی چھ بدل دیئے بلکل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ خود ہی جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری پوری اس کیا کہتے ہیں گھٹیا سازش کر رہے تھے وہ کون ناکام ہوگا ہے کون تھے وہ دیکھیں گورنمنٹ کس کی ہے وہاں پر جو واقع ہوا پیٹی آئی کی ہے پھر نہیں وہ کون لوگ ہے مرد اتنا بڑے واقعی کا پرویزلائی تھا کیا ہاں پرویزلائی تھے اب یہ تب پیٹی آئی خود ان سے پوچھے نا نہیں آپ اتنا سینے جنللسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سازش تھی بالکل ہے ان کی اپنی سازش ہے اس سازش سازش میں خود شامل ہیں پیٹی آئی گورنمنٹ پوری وہ دیکھیں نا اب ہر چیز دکھا رہے ہیں وہاں پر پہنچ گئے مثال ہے آج عمران خان یا کل دو تین دن میں جو پریس کانفرنسے کر رہی ہے تو وہ پیر بھی پٹیاں بنی ہوئے نظر آ رہی ہے جب واقعہ ہوتا دیکھیں تکلیف تھی نا ان کو اس میں میڈیا کو دکھانا چاہیے یہ ساری چیزیں اس تمام سے سردال پر ہمارے ساں ٹیلی فل لائن پر اس وقت موجود ہیں پیٹی آئی کی رہنما ہے سابق ڈپٹی سپیکر سندھ سے ملی رہی ہیں رائل اٹوانے صاحب ہے رائل اٹوانے صاحب ہے رائل اٹوانے صاحب ہے میری حواصل نہیں ہے جی جی آرائل اٹوانے صاحب ہے آپ جیس طرقیے سے ابھی میرے ساتھ سینر زندیس بھی بیٹھے ہیں تارک جیس صاحب ہم یہی باپ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ کھاتا اللہ جو عملہ ہوا اس کو کس نظر دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ساجش تھی میں نے کہا کس کی ساجش تھی یہ پنجاب بورمنٹ کی ساجش تھی سوڈیپ روزالہ کی ساجش تھی آپ اس کے پر کیا آپ کے روشن ڈالتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں تمام صورت راق پہ جی تصدق صاحب ماشاء اللہ پر پروگرم بڑے پامیاب ہوتے ہیں اور بڑا سچے آپ تجلیہ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جر چکا ہے تمام ایسی قوتوں کے ہاتھوں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں عمران خان صاحب بھی ایک سچے اور کرے لیڈر ہیں اور ان کو عوام کی تائید حاصل ہے عوام ان کو پسند کر رہی ہے اور اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے دشمنوں کی کہ وہ اداروں سے اداروں کو تکرا دیں عوام سے عوام کو تکرا دیں تو ان کی یہ پالیسی ہے اسی لیے وہ کبھی خان صاحب کے اوپر کبھی پاکستان آرمی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں حقیقتن یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے وہ لوگ پاکستان کے خلاف جو کیے رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس انارکی کو روکنا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں اگر آپ نہیں روک پائے تو پاکستان ڈیمیج ہو جائے گا پاکستان کو بہت بڑا خان صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پوری پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے آپ دیکھ رہی جائے آپ پاکستان میں ہم نومان کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے یہاں پہ ادارہ سے ادارہ ٹکرا ہے یہاں پاکستان پہ جو پبلک ہے وہ یہ رہا مان ہو چکی ہے اس کو یعنی کوئی لوگ سیچویشن تو ہے نہیں پاکستان میں امیران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے اب ایک مطالبہ ہے میرے خیال ہے وہ آرمی چیف کی تاہیریتی کے حوالے سے امران خان صاحب شاید وہ ہے کہ بھئی ادارہ وہ ادارہ خود تحصہ کرے گا آرمی چیف کس کو آنا ہے اب وہ چاہتے کہ فوری الیکشن چاہتے ہیں تو کیا ہوتی ہوتے ہیں کہ پوری الیکشن کرائی ہوں جا رہے ہیں دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے مکر ان کی ڈیمانڈ سکھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے استرسان کیا گیا اسمیلیز کو یرگا ماں بنایا گیا یا اس پر قبضہ کیا گیا اسمیلیز کے اندر وہ چیز جمہوریت کے خلاف ہے اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں میں تو ان کو سوک کون پولیٹیکل پارٹیز کہوں گی ان کے اندر سیاستدان تو کوئی ہے نہیں کیونکہ غیر سیاستی جب آپ کام کریں گے تو آپ جس طرح سے جمہوریت کی جمہوریت کو فیور کر رہے ہیں آپ نے تو جمہوریت کو ڈیمیج کر کے رکھ بھی ہے کیونکہ الیکشن لوکل گورنٹ الیکشن وہ نہیں کروائے جا رہے ہیں آپ اسمیلیز کے اوپر قبضہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کئی پر بھی کوئی جس جس تو ہو نہیں رہا پور پاکستان کے اندر اب آپ بھی بلا اٹھی ہے ہاں جا آپ نے محترمہ سچا ہے آپ نے محترمہ بینجی بھٹرو صاحب بھی کارگر سے کام کیا سیاست کی ان کے ٹائم میں بھی حکومت میں رہی ہیں آپ جامشہ کے ٹائم بھی تھی اور آپ پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ ہے آپ تو آپ ان تینوں لیڈران میں آپ موزنہ کرتی ہیں تو عمران خان صاحب وہ کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ بہتا رہے ہیں یا ان سے کام ہیں میں وہ کام جبھی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میری اپنی جدو جہد جو رہی وہ محترمہ بیری بھٹرو صاحبہ کے ساتھ رہی جن کو میں اپنا سیاسی استاد مانتی ہوں اور ان کا بہت احترام کرتی ہوں ان جیسا پولیٹیشن کوئی پیدا نہیں ہوا مگر وہ بھی انہی آلہ کاروں کے ہاتھوں شہید ہوئی جو اب عمران خان کے پیچھے لگ چکے ہیں عمران خان کی پولیسیز مشریف صاحب کی پولیسیز یا بینظیر صاحبہ کی پولیسیز ان کے اندر ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ڈیویلیٹمنٹ آف پاکستان مضبوط مستحقم پاکستان پاکستان کی عوام کو عزت اور احترام ملنا اس کے علامہ میں نے کسی کے اندر ملنا اس کے اندر دیکھے نا امران خان نہیں جھکا این ارو مطلب ان کی ایک غلطی تھی اس کو عمان پہ کہنا تو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں جسٹس ہونا چاہیے تھا مگر جو قوتوں کیونکہ یہ لوگ نکل چکے ہیں پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر بلیک شیف اتنی آ چکی ہیں کہ وہ تمام آلیکار بن چکی ہیں پاکستان کے مخالف قوتوں کی اب اس کے اندر دیکھیں نا عمران خان نہیں جھکا امران خان نے کمپروائز نہیں کیا تو آج امران خان کو انہوں نے کون سے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ان کے پر قاتلانہ حاملے ہو رہی ہیں اور قاتلانہ حاملے تو یہ ضرور کریں گے کیونکہ ان سے کوئی بھی پاتھیں گے آپ یہ کہیں کہ یہ تین جن کے ساتھ آپ کام کیے سیاسی طور پہ بھی حکومتی سطح پہ بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تین میں یہ چیز مضبوط ہے کہ یہ ملک و قوم کا فرصہ جاتے تھے مگر پانکستان کے تمام سیاسی لوگوں کو موجودہ جو حالت یہ بتاتے ہیں کہ قائد عظم کے بعد اگر پاکستان میں کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو یا ممنون ہوا تو عمران خان آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بڑی مدت کے بعد عمران خان پاکستانی قوم کو ایک اللہ کا تحفہ ملائے اس کی قدر کریں اس کی ہر آواز کے اوپر لبے کہیں کیونکہ اس نے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی ہے بہت برے حالات میں جب ایک طرح پیپرز پارٹی کہہ رہی تھی کرونا کے اندر کہ آپ لوگ ڈاؤن کر دیں سارا یعنی گھروں میں کوئی بھوکا مرنا تو مرنے دو عمران خان والد تھا جو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا اس کا عمران خان پاکستان آدمی کے ساتھ کھڑا رہا ہے دیکھیں نا ہر جگہ جا کر اس نے یوینوں کے اندر کہیں پر بھی جا کر جنیبہ میں جا کر اب مجید و سرطان میں آپ کیا کہیں گے مجید و سرطان کے اندر آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے ابھی جو سرطان ہے جس میں پڑا ملک اور عوام بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کچھ خان صاحب کو تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے اور یہ عوام ان کے ساتھ کری ہے وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں اور یہ جو انار کی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس لیے کہ اس خان صاحب کے جو غصہ ہیں یا جو ان کے اصولی باتیں ہیں وہ سا نہیں ہیں وہ اصولوں پر لڑ رہے ہیں مگر تمام کرمنال سے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی آرمی پروفیشنل ہے میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں اللہ کے بعد پاکستان کی عوام اس کے اوپر بروسہ کرتے ہیں اور اس وقت عمرار خان اور پاکستان کی آرمی کو ایک متحد ہونا چاہیے تاکہ وہ کرنیلز کے خلاف ایکشن لے سکے پاکستان کی عوام کو نجات دے سکے ان ظالموں سے جو غاصب بن کر اس وقت اس قوم کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں شکریہ ریلیٹ وانا صاحب شکریہ ہمارے ساتھ سپکٹیوٹی فیکر ریلیٹ وانا پیٹے کی رینما موجود تھی سابق موجود تھی اور بتا رہی تھی سورتحال تو تاکستان صاحب انہوں نے کہا کہ آرمی جو ہے ہمارے یعنی یہ اللہ کے بعد ہم ہمارا بروسہ اس ملک کے لیے آرمی کے پر ہے اور انہوں نے کافی اچھی بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چور یہ لوٹے رہے ہیں جب مجھے گورمیٹر تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جنرلیسٹ دیکھیں ان کا اپنا تذیعہ تھا مگر بات ہے کہ بہت ساری باتیں بہت سیاسی کارکون ہے نا سیاست کر یہ پولیٹکس اس مطلب بلے آپ آپ اچھی بات دیکھیں اپنے قائد کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ جو ان کا رویہ عمران خان کا وہ رویہ کو تبدیل کرنا پڑے گا انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کر دیا اور اپنے جو ورکر یا کارکنان ہیں ووٹرز ہیں ان کو اداروں خلاق کھڑا کر دیا اداروں سے تصادم ملک کے لیے نقصان دے ہیں جس طرح روٹوں پہ جلو جلسوں میں نعرے اور جس طرح سے کیا جا رہا ہے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے بہت نقصان دے چیزیں تو ہمارے ادارے تو سب کچھ ہے دیکھیں اداروں سے یہ ملک مگر یہ ساری صورتحال ہے اور ہمیشہ اداروں نے جب بھی بڑا وقت ملک کے پر بھی آئے اندھر میں جانا تو وہی آگے بڑھیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال جس طرح سے سیاسی طور پہ صورتحال چل رہی ہے اور کل کور کمانڈر کانفرنس کا جلاس بھی ہوا ہے آرمی چیف کی سوارت میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا یا اسے مرشلہ کی صورت میں ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے آرمی چیف پہلے یہی سارے لوگ جو بھی ہے اتجاج یہی تھا کہ آرمی چیف آرمی چیف اسی کے اوپر ان گھتے جا رہے کہ وہ جا نہیں رہے اب آئی ایس پی آر کی کل پریس لیس بھی آگئی ہے کہ وہ جا رہے انہوں نے الویدائی ملاقات سب جگہ آرمی چیف صاحب نے جانا شروع کر دیا اب جو بھی آرمی چیف نئے آئے وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کی سب ہمارے ہم ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی کوئی بنے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو کوئی کوئی گھڑ بڑ کی کوئی ایسا کیا جیسا ملک اور قوم بھون حسان بجرہ ہو کرپشن کی یا بدوانی کی ہو تو انہی کی ایسی ادارہ یہ وہاں یا سبین کوٹ ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو روکنے کی کوشش کی جی کافیت تک روکا بھی اور سبین کوٹ نے تو سو موگو بھی ایکشن لیا لازمی سبین کوٹ تو ادارہ دے سکتی ہے سو موگو ایکشن لے سکتی ہے حکم دے سکتی ہے مگر عمل درامت کرانے والے قانون نافذ کرنے والے ادارہ ہی ہوتے ہیں انہوں نے مکمل طور پر عمل درامت ان چیزوں پر کروایا مگر آپ یہاں دیکھتے ہیں تارکی صاحب کہ سوڑا سا اس کو چھوٹ ان لوگوں کو ملی ہوئے جو لوگ آئے حکومت میں آئی نہیں طریقے سے مگر جو صورتہ نظر آ رہی ہے یعنی خطرنک صورتہ پہلے نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود ان کو کنٹرول کر لیے جاتا ہے جو ملکی سلام تھی کہ میرے بولنے سے یا جو بھی لوگ ہیں دیگر پارٹی کے لوگ کے بولنے سے گورنمنٹ میں شامل ہیں فلان ہیں یہ تو دیکھیں سیاست ایک دوسرے کے پر حملے چلتے رہے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے آپ صافی ہیں اور اچھی ویڈر بھی ہیں اپنے اخبار کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ایک چیز سامنے سے ظاہر ہی ہے کہ کرپشنز ہے مقدمات ہیں اور وہ تمام ابھی جتنے سات مہینے میں ہم دیکھتے کہ انہوں نے ملک حکوم کے لیے کیا گیا آپ نے لیے کیا ہے دیکھیں بعد میں ماضی کی طرف جاؤں گا کہ ماضی میں جو بھی حکومت رہی ابھی جو ختم ملک گئی تین مہینے اس میں آپ چلیں بتائیں امیان خان اہمینے بنایا جو بھی راپ نہیں جو لوگ پرہ سرائی کی شکل میں جانگیر ترین کی شکل میں علیم خان اور جو بھی لوگوں میں تو اس پر بیسی نہیں کرتا میں اسے فواد چودی تو نہیں ہوں میں ترجمان تو نہیں ہوں بات یہ آتی ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں جی کہ یہ تمام چیزیں تو اب ایک ڈھکی چھپی نہیں ہی سامنے کیا تھے وہ اب وہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے اگر اس پہ بھی بات کی جاتی ہے چلے میں بات کرتا ہوں کہ پھر وہ وہی آیا تھا بات کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں جانگیر ترین کے کروشن کے آیا شویر کا اس نے اس کو اٹھا دیا علیم خان کا جب آیا اس کا رائٹ اینڈ تھا اور ایٹیم کارڈ تھے اس پہ بھی کوئی شغل نہیں ہے دونوں اس کو اس نے اڈا دیا اس طریقے سے کافی لوگ آئے کافی لوگ آئے وہ اور ایس ایس کے رائٹ اینڈ تھے رائٹ اور لیفت اینڈ تھے جو وزیراللہ پنجاب علیم خان بننا چاہتے تھے آہ اس کو اس نے وہ کر دیا یا آہ 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 فائنسر تھے بڑے فائنسر تھے ان کے جازوں میں امران خان صاحب سفر کرتے تھے یہ کوئی گورنمنٹ اس کے حصے آئی مگر آپ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ تو احسان فراموشی ہوئی امران خان صاحب کی کہ ان سے تمام کام گورنمنٹ بنانے سے لے کے ہر چیز تک اس میں دیکھیں ایک بندے کے بارے میں ان کو آج پتا لگا ہے جب ان کے ساتھ ملپ اینڈ میں آگے پتا لگ رہا ہے جاہی تارین کے بارے میں سب کو پہلے سے پتا ہے علیم خان کی ہاؤسنگ سب کو پتا ہے تاریخ دی صاحب مسئلہ یاد ہے تاریخ دی صاحب دیکھیں تاریخ انصاف کہ وہ جتنا زیادہ بدتمیز لیڈر بہت ہو تو اس کو وہ لیتے ہیں جتنی زیادہ بدتمیز ہی لیڈر ہے آپ کے آپ کی بات کو میں سب تسلیم کرتا ہوں گا ابھی میں یہ کہا جا رہا کہ ٹائم بھی ہو گیا ایک منٹ میں میں ساری باتیں تسلیم کرتا ہوں کہ تمام باتیں آپ کی صحیح بھی ہوں گی اور تمام باتیں یہ ملک میں چاہے نیکس گور میں جاتی کسی کی بھی موجودوں گورنمنٹ بھی ہے یا ماضی کی جاتی گورنمنٹ سے ہیں تمام لوگ وہی لوگ ہیں انہی کو لانا ہے انہی سے حکومت چلانی ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی کسی کو سب کو خوش نہیں کر سکتا کوئی بھی یعنی کہ دودھ کا دولاد نہیں ہے اب کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے تو کم اور زیادہ کو چلانا پڑے گا اور تمام حاملات کو لے کر چاہے کیانا میں چلنا پڑتا ہے اسی طرح سے اٹھارہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں نے خود امران خان صاحب کی پیٹے ہی کی مقالبت کری میں نے کاغ کھل گئے کہ وہ یہودی ایجینٹ ہے مگر اب اللہ تعالی نے ان کو ایک مضبط سوچ دی ملک و قوم کے لیے تو ایک مضبط چیز میں وہ سامنے آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک اپنی رائے اور اپنے چیزیں اور ہم میرا کام ہے سج بتانا سج بلنا اور سج کے سوا کچھ مضبط سوچ نہیں آرہی نا عمران صاحب کی میں بولنا مضبط سوچ ان کو اب آرہینا پڑے گی کرنا پڑے گی انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں آزر ہوں گے اور اس وقت اپنے مذبان تصدقوری کو اجازت دیجئے آئندہ پھر ہم اس کے پاس سے آغازے بات کریں گے اور انشاءاللہ تاریخ صاحب کو پھر مدعو کریں گے اور جو باتیں رہیں گے اگلے پروگرام میں سنیں گے اللہ حافظ